احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم تیسرا سبب کریں گے حجرِ اسود کی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ حجر پتھر کو کہتے ہیں اسود سیاہ کو حجرِ اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعوہ کے جنور مشرقی دیوار میں نصد ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمیل ہیں یہ ٹکڑے اندازن ڈھائی فوت کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گد چاندی کا گول چکر بنا ہوئے ہیں یعنی ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو کٹھے ایک جگہ رکھے ان کے گد یہ جو سفید آپ کو نظر آتا ہے دائرہ یہ چاندی کا چکر اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو حجرِ اسود کے ٹکڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود کے پاس تشریف لائے اسے بوسا دے کر کہنے لگے مجھے یہ علم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی صرف نسبت اس پتھر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چومنے سے اس لئے میں تمہیں چومتا ہوں تو جب ہم خانہ کعبہ میں عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو تواف جو ہے وہ حجرِ اسود سے بوسے سے شروع ہوتا ہے یا اشارہ کر کے آپ اللہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حجرِ اسود کے قریب کسی دوسرے مسلمان کو دھکے مار کر تک لیف پہنچائے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو جس نے بھی اس کا استلام کیا وہ کسی کو عیزہ نہ دے یعنی آپ دور سے بھی اشارہ کر کے سلام کر کے تو آپ شروع کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ظایرہ جب حاجی بہت زیادہ ہوں گے تو ہر ایک کے لیے حجرِ اسود کو چومنا ممکن نہیں ہوتا حجرِ اسود جو ہے وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور آگ سے گرم نہیں ہوتا یہ حجرِ اسود کی دو خاص نشانیاں ہیں تو حجرِ اسود جو ہے آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کے باپ ہیں جدہ امجد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے اس پتھر کو حجرِ اسود کہتے ہیں یعنی سیاہ پتھر یہ جنت کا پتھر ہے تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصد کیا گیا اور یہی سے تواف شروع کرتے ہیں حاجر عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے تواف کے دوران حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بوسا دیتے ہیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چومہ آپ کو پتہ ہے کہ فرزند بیٹے کو کہتے ہیں تنصیب نصب کرنا جڑ دینا اور تواف خانہ کعبہ کے گھر چکر لگانے کو تواف کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجرِ اسود کو ضرور بوسا دیتے ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں اور اس کے بارشوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پانی بھر گیا اور تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھی تھی اور کچھی دیواریں ہونے کی وجہ سے ان بارشوں نے خانہ کعبہ کی کچھی دیواروں کو شدید نقصان پہنچایا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں یعنی اس کو نئے سرے سے اچھا کر کے بنایا جائیں جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی تو جب ساری دیواریں ہوگی تو اب حجر اسود کو اس کے مقام پر لگانا تھا حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی کے اس کے حصے میں وہ مقام آئے کہ اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگانے کا تو پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا نبوت اللہ کے احکام پہنچانے والے کو نبی اور اس کو جو احکام پہنچاتا ہے نبوت اور سعادت خوش وقتی تو پیارے بچوں اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ کسی مسلمان کو عیضہ نہیں دینے چاہیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں قدرت کیتا ہے لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں